تو یہ ہے ساتھ وہ بلے باز جو انڈیا کے لیے آسٹریلیا کا خلاف پرت ٹیسٹ میں کھیلیں گے ٹرکٹ راشی کو اپنے سوتروں سے جانکاری ملی ہے کہ نمبر ساتھ پر اندر پردیش کے آل راؤنڈر نتیش کمار ریڈی کھلائے جائیں گے ریڈی نے وائٹ بال کرکٹ میں اپنی چھاپ ضروری چھوڑی ہے پر ریڈ بال کرکٹ میں ان کو ٹیسٹ میں کھلانا اور سیدھے بوبی پرت میں آسٹریلیا کا خلاف ایک جوکم بران رنڈا ہے نتیش پر ہی رکی ہے نتیش کے پخش میں بات یہ جا رہی ہے کہ وہ انڈیا اے کے ساتھ کچھ ہفتوں سے آسٹریلیا میں ہی ہے اور انہیں کچھ انبھاؤ ہو گیا ہے حالانکہ دو میچ جو انہوں نے کھیلے اس میں انہوں نے اکھتری رن بنائے پٹیم انڈیا کے پاس ان کو کھلائے جانا کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے دو اور نئے چہرے آپ کو ان پہلے ساتھوں میں نظر آئیں گے ان دو چہرے کے نام سن کر ہو سکتا ہے کہ آپ ناک مو سکوڑ لیں حالانکہ یہ دونوں انڈیا کے لیے پہلے ٹیسٹ میچ کھیل چکے ہیں ایک تو ہے دھروپ جو ریل دھروپ نے انڈیا اے کے لیے آسٹریلیا میں بہت اچھا پردشن حال فلحال میں کیا ہے دھروپ نے ایک ہی میچ کھیلا اور اس میں دو پاریوں میں انہوں نے 148 رن بنائے ان کی تقنیق اور دماغی سندلن کی آسٹریلیا نے بھی تعریف کی ہے پھر ایک اور جو نیا چہرہ آپ کو ٹیم میں نظر آئے گا وہ ہوگا دیبدت پڈیکل کا دیبدت نے ایک ٹیسٹ کھیلا ہے اور پینسٹ رن کی پاری بھی کھیلی تھی پر ان کے پکشمہ نڈنائی اس لیے گیا ہے کیونکہ انہوں نے انڈیا اے کے لیے دو میچوں میں 151 بنائے تھے آسٹریلیا کی پرستیتیوں کا انہیں انباؤ ہو گیا ہے باقی کے چار بلے بازوں کے نام آپ خود گیس کر سکتے ہیں اوپنر ہوں گے رشسوی جیسوال اور کیل راہول اور بیچ کی بیٹنگ میں ہوں گے ویرات کولی اور رشاپند تو یہ ہوئے ساتھ وہ جو ٹیم انڈیا کے بدلے باز کے روپ میں پرتیٹس میں نظر آئیں گے پھر سے نام گنتے ہیں کیل راہول جشوی جیسوال دیبدت بڑکل ویرات کولی رشاپ پند دھروک جوریل اور نتیش کمار ریڈی باقی کے چار میں سے تین نام تو تہہ ہیں جسپرید بومرہ محمد سراج اور روی چندرہ ناشوین گیاروے نمبر پہوں گے یا تو حرشت رانہ یا پرسیدر کشنا اب اس لائن اپ سے پور کرکٹر سنجے منجرے کر ناخش ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ راہول کو کھلائے کن جا رہا ہے راہول نے ایک اوپنر کے روپ میں کیا تیر مارا ہے جو انہیں کھلائے جا رہا ہے راہول نے پچھتر پاریوں میں انڈیا کے لیے اوپن کیا ہے اور ان کا اوسط صرف پیتس کا ہے منجرے کا یہ بھی کہتے ہیں کہ راہول کا آت و وشواس اس سمیت تلنے پر ہے اور ایسے میں انڈیا کا پہلا وکٹ جلدی نکل سکتا ہے آسٹریلیا میں کھیلے جانے والے میچوں کا اعتحاد سے ہی بتاتا ہے کہ اگر پہلے کے چار بلے باز رن نہ بنا پائیں تو ٹیم کی نئیاں ڈوب جاتی ہے راہول لمبر چھے پر فٹ بیٹھتے ہیں کیونکہ وہ نیچے کی بلے بازی سمحال سکتے ہیں پر جب منجرے کر یہ آلوچنا کرتے ہیں تو وہ بھول جاتے ہیں کہ اگر پاری کی شروعات کرائی جائے تو کس سے کرائی جائے ٹیم میں لے دے کر صرف ایک اور بلے باز بچا ہے سرفراس خان ان کو اوپننگ کا انبھو ہے ہی نہیں شبن گل پاری کی شروعات کر سکتے تھے پر ان کی انگلی میں چوٹ ہیں اور وہ پہلا ٹیس میچ کھیل ہی نہیں رہے ہیں تو لے دے کر بات یہ نکلی کہ ٹیم انڈیا کو اپنے گیارہ میں انڈیا کے ایک کھلاریوں کا سہارا لینا پڑھ رہا ہے ایسے میں اس ٹیم سے اچھے پردرشن کی کیا ہمیت کی جا سکتے